اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو ابھی ہم نیکسٹ ائرلائن سے کراچی سے یورپ کی طرف جانے لگیں تو امیگریشن بوٹن میں ایک لیر کر کے جواز میں آگے پلین پلین باہر صبح ہوگی ہے دیکھ سکتا ہے صبح کے چھے بجرے تو بس ابھی انشاءاللہ پلین اڑنے والا ہے اس کے بعد پلین اڑنے کا تو پھر آپ بھی سو جائیں گے چھے سات آٹھ گھنٹے بعد پھر انشاءاللہ استمبول میں سٹے ہوگا استمبول ائرپورٹ دکھائیں گے آپ کو اور استمبول ائرپورٹ دکھائیں گے پھر نیکس فلیٹ استمبول ایک انٹرسٹی ہے وہاں پہ پھر انشاءاللہ نیکس فلیٹ وہاں سے ڈیریکٹ اپنے کنٹری جس کنٹری میں جا رہے ہیں تو کچھ سینز دکھاتا ہوں میں آپ کو باہر کے صبح صبح کا ٹائم ایک کراچی میں اب چھے بجرے ہیں باہر جہاز بھی کھڑے میں دو ایک سی لنکا نیرلائن ہیں سمان وغیرہ رکھوا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں ابھی ڈرمنیل سے لگا رہا ہوں تو انہوں نے چلے اناؤسمنٹ کر دیئے کہ اب بس اٹھے ہوئے سارے پیسنجرز دیکھیں فلائٹ کے وہ اوپر والے جو ہے نا وینڈرز کھول دیئے انہوں نے اپنا اپنا سمان نکال رہے ہیں سارے سارے تو ہم بھی اٹھتے ہیں پھر ایڈ بینڈ الحمدللہ ہم لوگ بھی استنبول پہنچ گئے ہیں دیکھیں سارے لوگ جی سلام علیکم تو ابھی ہم دوبارہ پیکاسس اینلائن پہ بیٹھ گئے ہیں ابھی جو ہیں بس منٹ رہ گئے ہیں جاز چلنے والے پیسنجر وغیرہ بیٹھ رہے ہیں سارے تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ یورپ میں لینڈ کرے گا تو کچھ ویوز میں آپ کو ایک بردوبارہ استنبول ائرپورٹ کے دیکھاتا ہوں بلکہ کچھ فلائٹ کو دیکھاتا ہوں اور بیک کیمرہ سے بھی کچھ ویوز دیکھاتا ہوں آپ کو یہ استنبول ائرپورٹ ہے اور بس ہی ہماری فلائٹ لگی رہی ہے ہمارے سلام لوگ آئے کے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اچھا میں نے ابھی دیکھے یہ بر پہلے کلوز تھے نا ابھی ابھی یہ بر اوپن ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم استنبول سے جو ہے نا فلائٹ کرنے لگے ٹرکی سے یورپ کی طرف تو یہ میری نیکس فلائٹ بھی تھی وہ پہ گاسس کی تھی وہ دیکھیں وہ اپن ہوئے ہیں وہ والے وہ دیکھیں وہ بھی سیٹ ہو گئے ہیں اور وغیرہ ابھی جہاز چلنے والے ہیں اوہ اوہ دیکھیں ایک بگا سوہر ہے ایک جہاز آ رہے ہیں ایرپورٹ روڑ بھی کھڑے ہیں وہ سن نے ٹرکیش کی فلائٹ ہے کھڑے ہیں ٹرکیش شیئر لائن اوہ ایک اوہ جہاز آ رہا ہے تو پہلا سفر تو تھا جو میرا کراچی سے استمبول کا وہ تو بہت سبرتہ تھا بہت کمفٹیبل تھا کوئی مسئلہ پر شنید ایرپورٹ کی ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ ایک گھنٹہ تھا ٹوٹل اور اگلی فلائٹ پکڑنی تھی بورڈنگ بہت ساتھ رشت تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا بس ایرپورٹ کی ویڈیو نہیں بنا سکا اور ڈاکومنٹس تھے چیکنگ بہت ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو سارا کچھ نہیں ہو سکا اور چلے نیکس ٹائم سے یہ جہاں چل پڑا ہمارا استمبول ایرپورٹ سے تو ابھی رنوے پہ جائے گا یہ ساری پیغازے سے ایرلائن کڑے ہیں یہ ساری ٹرکیش ایرلائن تھا ٹرکیش ایرلائن ہے اور یہ ساتھ پتہ نہیں ایک اور کچھیں یہ دیکھیں ایک جار جار یہ بورڈ ٹرکیش ٹرکں ٹرک는 موسیقی موسیقی یہ ترکیش کا ٹرمینل ہے موسیقی آئی ٹھنک یہاں پہ جاز ہوکا ہو ہو یہاں رپیٹ کیے جاتے ہیں یہ فیلنگ کی جاتی ہے وہ دیکھیں جاز پڑے ہوئے ہیں اندر برک شاپ کے موسیقی 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 ایک اور جہاں جہا رہا ہے اندر بلکہ برک شاپ کے لیٹ کھڑا ہوئے ہیں موسیقی 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 تو اب بین چلا ہمارا جاز بھی فلیک کرنے والا ہے رن میں پہ کھڑا ہونا جب تھوڑا ستیز ہوگا تو میں گین ویڈیو بناوں گا یہ دیکھیں گوھر پہ کچھ جا رہے ہیں چلے ساتھ ساتھ آپ کو لکھاتا رہا ہوں یہ جہاز بھی اڑھنے کیلئے تیار ہوگا ابھی ہم ویڈ کریں گے اس پر یہ ابھی وہ کھڑا ہوئے یہ سارے استنبول ائرپورٹ کے مناظر ہیں ابھی ہم اس کا ویڈ کر لے پہلے وہ چلے گا کیونکہ آج موسم بھی اتنا خاص نہیں ہے دیکھیں اس طرف دوب کا تو نام نشان بھی نہیں ہے اور آئی ٹھینک یہاں باہر موسم بھی بہت جار ہے تھنڈ بھی نہیں ہے اور اتنی گرمی بھی نہیں ہے لیکن ہم جب کراچی چاہتے تو بہت گرمی تھے وہ دیکھیں اس نے سپیڈ دی ہے بہت گا ہے ہمارا نمبر ہے